میں آپ کو دوکھا دے سکتا ہوں اپنے رام کو تو دوکھا نہیں دے سکتا ایک آدمی کے دل کے اندر تبلیغ کا جنبہ ہے اور اس کی تیاری ہے ایسا موقع وہ استعمال کرے کہ مسلمان بھی یہ نہ کہیں کہہ میں کہتا ہے اس کے پاس نہ جاؤ اور خود چلا گیا ہے اس کے علاوہ جو موقع ہے اسے ضرور تبلیغ کریں وہ تو آپ کے میرے فرائد میں ہے اور اس جذبہ کتاب پہ اگر ایک قاضی ایمی کو آپ اسلام کے راستے پہ لے آئے تو انشاءاللہ آپ نے جنت ہوگا لی یہ علیہ دہ علیہ دہ مدارک سے ان کی ریاکتہ لیتا ہے اور کبھی بعض اوقات یہ نہیں ہے وہ مسجد میں بھی آ جاتی ہے تو ان کے پھلے میں کیا کہ انہیں مسجد سے نکال دینا چاہیے یا پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں پتہ اگر مسجد میں آ جائے تو کیا حکم ہے تو آپ مہربانی کریں جو حضور کے نہیں وہ دنیا جہان کی تمام پلیچ چیزوں سے زیادہ پھلی رہے ان سے بچیں یہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا یہ بہانوں کے لیے کندھے نہ تلاش کریں میں یہ آپ سے نہیں آج کر رہا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح کریں یہ آپ کے منوں پر فرض ہے کہ ہم ایمان کا حصہ بنائیں اس بات کو کہ جو حضور کا نہیں وہ آبارہ نہیں بچت نہیں تو بہت نہیں اور کوئی ساتھی سوال کر دیتا ہے حضرت ایک ساتھی باہر جانا چاہتا ہے اب اس کا ویزا نہیں لگتا کوئی مرزائی اسے ملتا ہے کہتا ہے مذہب کے خانے میں احمدی لکھ دو تو ویزا اسے مل جاتا ہے اب اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے خدا کے بندے کمائی کی بات کرتے ہو تم علماء ہوگا رضا بالکفر بھی کفر ہے بھائی علماء مہرشہ بان کیوں میاں رضا بالکفر بھی کفر ہے کوئی یہ کہے نہ کہ اگر یہ بات ایسے نہ ہوئی تو میں کافر ہو جاؤں گا شریعت کہتی ہے یہ بات ہو نہ ہو تو ابھی کافر ہوگا جس نے فارم پر لکھ دیا کہ میں کادیا نہیں ہوں یہ تو جیب ہی مت کافر ہو گیا کبائی کی بات تمام پہ کرتا ہے وہ بات میں دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں میں تو بھر جانے کے لیے مذہب کے خانے میں یہ لکھا حضرت یہ بلکل ایسے ہے کہ جیسے کھنگی کہے کہ میں بخلی ہوں اس کا میرے پاس کیا یاد ہے سوائے اس کی کہ میں بتاؤں کہ زندے زندے رہے بخلی بخلی اور کوئی ساتھی سوال کرنا جائے تھا برادر اس میں کوئی کلام نہیں اس 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 وہ لالت سراتھو پر افر کا کام ہے لالت دینا اسلام اور اہل اسلام کا ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑے حضور کو نہ چھوڑے جزاڑا جی ادھر دلات میں یہاں کا امام ہے وہاں باکت ہون چار تیرنیں قادیانی ہیں اور سوالتہ حال یہ ہے کہ قریباً گاؤں سارا جو ہے ان کے نیچے لگا ہوئے نمبر دا اور یا جو بھی موتا جو کام کو بھٹی ہے تو جوم میں میں بات کروں تو بزامیاں کے اخضی ہیں کہ اس سیاسی مستان میں اس لفعت نمبر گا حضرت مصاب تشریف اکھے آپ کسنے عصے سے وہاں خطیب ہیں چودہ پدرہ مہینوں میں پہلی دفعہ آپ نے ختم روک کی بات کی اور گیر لگا دیا آخری تو پھر تو وہاں یہ مسائل پیدا ہوں گی آپ اس وقت آپ کے سامنے جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کفر اور اسلام کے درمیان طبیز پیدا کرنی ہے یہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں تو قادیانی اسلام کی طرف آتا ہے نہیں آتا وہ بھی ہمارے فرائض میں آئے کوشش کرنی چاہیے لیکن وہ دوسرا درجہ ہے مسلمان قادیانیوں کے قریب نہ جائے یہ پہلا کام ہے اگر چودہ پندرہ مہینوں میں ایک دفعہ بھی ہم نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا کہ یہ اسلام یہ کہتا ہے اور ایک دفعہ بیان کیا اور اتنی چاندار بیان کر دیا کہ ان کو حضم کرنا مشکل ہو گیا تو پھر یہ آپ کی میری حکمت کے خلاف ایک سیکن مجھے اجازت دیتے ایک سیکن آپ مہربانی کر کے بلکل ٹھنڈے میٹھے انداز میں تبلیغ کے انداز میں مسائل بیان کرنا شروع کر دیں چلتے 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 یہ بھی ساتھ میں ہلکا دن کو تبلیغ کریں رات کو رو رو کے ان مسلمانوں کی ہدایت کی دعا بھی کریں پھر یقین فرمائے کہ ایک سال کی محنت نہیں چند چند جنہوں کی محنت کے بعد سارا بحول آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ حضرت میری زنانی اسے اس کا کوئی دوست لے جائے کوئی بہانہ بنا کے کوئی میرا دشمن اس کو لے جائے پہلے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ جو میری تھی میں اسے اپنا نہیں بنا سکا غیر نے میری کو اپنا بنا لیا تو یہ مسلمانوں کو جو قادیانی قادیانی نے مسلمانوں کو اپنا وکیل بنایا ہوا ہے اس قادیانیت کے نردے سے پہلے ان مسلمانوں کو نکالے اور حقیقت عملی کے ساتھ نکالے ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں خدا کرے میرے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ اور بھئی مرانا صاحب میرا ایک مدبنہ سوال ہے کہ اس چھاری سٹھا میں ایک نیا ٹاؤن بنا ہے وہ عظم ٹاؤن اس میں نئی مسجد ہے اور ادھر وہ بزید ہیں کہ ہم نے اس مسجد کا نام رکھنا ہے جامعی مسجد گو سیجا جب تو میں نے انہیں کہا ہے کہ اس مسجد کا نام جو ہے وہ ترجیح ہم جامعی مسجد ختم نبوہ ہونا چاہتے ہیں یہاں جامعی مسجد خلافہ راجدین وہ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کوئی فتوہ لے آئیں کہ یہ جو نام ہم نے رکھا ہے یہ غلط ہے اور آپ کا نام ٹھیک ہے ایک یہ سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیچر ایک سکول میں قادیانی آ گیا تو ادھر دوسرے ٹیچروں نے اسے غلطی سے چائے پھلا دی بعد میں انہیں پتہ جلا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے بھرتن پر لیت کر گیا اس کے بارے میں در اضاحت کر دیں کہ کیا قادیانیوں کے پینے کھانے سے بھرتن ناپاک ہو جاتے ہیں تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک خبر پھیلی تھی کہ دورمنٹ نے کرتار کو راہ داری جو ہے وہ قادیانیوں کی سہولت کے لیے کھونی جائے تاکہ قادیانی جو ہے پاکستان آئے جائے اور پوری دنیا میں ہماری دورمنٹ کا یہ اپریشن اور تاثر جو ہاں وہ مصبت جائے اس کے بارے میں آپ نے تین باتیں کہیں ہیں اور یہ تینوں میں لہدہ لہدہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ غوثیہ مسجد یا ختم نبود اس کا نام ہونا چاہیے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ختم نبود کا تعلق پر غمبر اسلام کی ذات کے ساتھ ہے غوثیہ مسجد کہیں گے تو زیادہ سے زیادہ حضر شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف اس کی یہ حضرات نسبت کرتے ہوئے تو اس کے لئے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے بات تو واضح ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ دوست کہتے ہیں کہ کہیں سے فتوہ لے کر آؤ تو بات نام رکھنے کی نہیں بات پالیسی کی ہے کہ یہ مسجد آپ کی ہوگی یہ کسی اور مسئلک کے دوستوں کی میں سائکہ کو پنچر لگانے والا ہوں آپ ہوئی جہاز کے مسئلے برسے پوچھتے ہیں تو کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں میری ساری گفتگو پر پانی نہ پیریں کہ میری اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہو کہ میں عمر کو جوڑ کی بات کر رہا ہے اتھے بیٹا ہے جوڑ تو ٹھیک ہے تو آپ مہربانی کریں اس سوال کو اپنے تک محدود رکھیں اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے لیکن آپ نے اس مجلس میں غلط سوال کیا یہ نہیں کرنا چاہیے جس کام کے لئے ہم بیٹھے ہیں وہی کرنا چاہیے نمبر دو قاضیانیوں کے برطن پر سے پاک ہو جاتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے اس سے آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کافر کے ہاتھ لگانے سے یہ برطن ناپاک نہیں ہوتا تو آپ مجھ سے یہ فتوہ لینا چاہتے ہیں کہ قاضیانیوں کے ساتھ اگر کھانا پینا ہو جائے تو برطن پاک نہیں ہوں گے اب آپ اس سوال سے کس کو فیدہ پہنچا رہے ہیں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ سوروی صاحب ہے یہ تو بریک تھے پیر رکھ میں نے بسم اللہ کی تھی ہے آپ مہربانی کریں ایسی گنجائش کے صورتیں نہ پیدا کریں ان کو عیسائیوں پر بھی اپنا کیاس نہ کریں ان کو یہودیوں پر کیاس نہ کریں یہودی خود جھوٹے ہیں ان کا نبی سچا تھا عیسائی خود جھوٹے ہیں لیکن ان کے نبی سچے تھے عیسائی کسی برطن کو ہاتھ لگا دیں آپ اسے دھوکے پاک کر لیں استعمال کی اجازت ہے دینی غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ قاضیانیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا ہے کہ وہ آپ کے برطن کو ہاتھ لگا ہے آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے کرنے کی جہاں پہ بات کرو بندہ ہے خدا غلطی کا معنی یہ ہے کہ اس کے پگل کے رہے جو اس کی کلائی مروڑ کے گھٹ اس کے پہ یہاں جو ہے نہیں سانس کی نالی پہ ہاتھ رکھ کے اسے کہیں کہ یہ گلاد گھر لے جا مجھے پیسے دے جا یہ علاج ہے پانچ روپائے کا ہے تو دس روپائے وصول کریں تاکہ اس کے نامی کو بھی پتا ہو جو کرنے کی بات ہے وہ کرو یار تم راستہ نکالتے ہو میں کہہ دوں کہ کافر ہاتھ لگا دیں تو برطن پاڑا ہے تاکہ قادیانی میں ہاتھ لگاتے رہے تو کوئی آگ دیں آپ نے بھی یہ ایک مل پہ ہے کہ میں نے باستہ کیا ہے سہریت ہے تو یہ تھی کہہ مزار کو خیر نہیں اچھا تیسرا سوال کیا تھا کرتار پر تھا مرزائیہ کے راستہ کھولے حج حج جیتے امران کوئی اور بات کرو کوئی اور سوال بھائی کوئی جی ایک بندہ دوسرا بندہ اس کو جھوٹا گئے حضرت تو اس نے غلط کیا ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ایسا کرے گا کہ حق کو جو بات نہق قرار دے اس نے ظلم کیا اچھا نہیں اور اس میں دبانے کی کوشش نہیں میں وہاں کتھانے دار ہوتا نہ آپ میرے پاس حضرت وہ اسے کان میں پکڑواتا دوبر پر گھنڈے بھی لگاتا اب میں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں کار کچھ بھی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کو چاہیے نہ بات سننے حضرت یہ تو بات آپ کی سوفیسٹ صحیح ہے اسے کون اختلاف کر سکتا ہے جو بات سننے اور اس کے بعد حفظہ کریں اور کونسہ حق میں بھی ہوں اور اس کا تبایاں بھی جائیں یہ نجات نہیں اور خیدیت ہے مرزاید ہی کھلتا ہے برموت پر مسئلہ یہاں مرزاید کے سوال کریں سوالات مرزاید کے مطلب کریں میرے سوال سے مطالب سوال کریں میری گفتگو سے مطالب سوال کریں باقی یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بتانے کے لیے یہاں کے اندرات والا باہر ہیں بجل سے اٹھنے کے بعد انہوں نے میری پٹائی کر دی نہیں آئے کہ تو ہمارا کام تھا وہ دور ہے اپنے دمائے کے لیے میری کیوں پٹائی کراتے ہیں ہاں یہ اور کوئی ساتھی نے پہ بات کرنی ہو تمہیں عزت وہ ایک بات آئی تھی کہ وہ ایک ساتھی نے بیان کیا جمعہ میں حضرت مفصہ نے بیان کیا وہ انہوں نے صرف ختم نبوت پہ بیان کیا وہ حضرت نبزات وہ حضرت میں درخواست کرتا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کا جہاں پر اس طرح کا محول ہونے دی تو ان کو سورہ یاسین سنانے کے بجائے علی وآتہ سے پڑھانا شروع کرے اللہ خیر کرے سیف سیف اور جو امام صاحب کسی قادی علی سے توفت تحائف وصول کرے تو اس کے پیچھے نماز کا نماز کا تو پتہ نہیں یہ آدمی کل قیامت کے دن حضور کی زیارت نہیں کر سکے جس کا حضور کے تشمنوں کے ساتھ تعلق ہے یہ آدمی کل قیامت کے دن حضور کے سامنے نہیں جاسب کرے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مو لگائیں گے نہ میرے رب کی رحمت گوارہ کرے گی کہ حضور کے تشمنوں سے تعلق رکھنے والا حضور کے سامنے جائے بھائی آپ صلی اللہ علیہ سے ترخواست ہے کہ زور کی نماز کے بعد بیٹھے یہ جتنے ایک نام سوال یہ خطب ہو گئے انشاءاللہ حیات مسیح پر قرآن مجید کے حوالے سے تحانے کریں گے اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے طبقے ایسے ہیں جیسے من کے لئے حدیث کا جو غابی کا دوسرے فتر کون کون اجمائی تیار نہیں ہے وہ حضورت کا تو تیار وہ اس عقیدے پر بحث ہوگی میری آپ سب حضرات سے ترخواست ہے اس کے لئے وقت نکالے زور کی نماز کے درے میں جائے ڈیڑھ بجے بس ڈیڑھ بجے بس ڈیڑھ بجے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ تھوڑا وقت لیں گے بہت دلدی گھنڈے ڈیڑھ ڈیڈے میں فارغ گھنڈے سبھی میں فارغ ہو گئے خانے کا اعتزام کیا گیا ہے تمام سوالتی آتشای جی اگر پتا ہونا بھی یہ سوال کر رہو یہ اسلام کا دولہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو کہنے تھے جواب میں کہنے جب آلیکم السلام کہنے کے بجائے حضاق اللہ کہنے تھے یہ سنجل اللہ علیہ السلام کی سنت پتا ہے جزا بآلیکم السلام یہ مسلمان کا حق ہے سلامتی کی دعا کا مسلمان مستحق ہے کفر مستحق ہوئی اس کے لئے یہ دعا کرنے کیا ہے یہ کہنا پہلے جائے سلامتی کی دعا کے لئے خرم کی دوری جیدہ آپ کو کچھ رہا ہو ادھر تو خرم کوئی جاتا ہے جرم تو یہ ہے نا کلٹے بہاؤں کو آگنی چلے تو آپ محول کی محبنی کیوں کرتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری کی پر جو ہے آپ پر لاکھواتی ہے آپ شریعت کرتی ہے آپ اس کے پر پاس داری ایک طرح مولوی ایک طرح کہہ جو ایک ٹھیک ہے کوئی سارے سارے چھوڑی حضرت میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ شریعت بالکل یہ نہیں کہتی کہ کافروں کے ساتھ تم تعلقات نہیں رکھ سکتے عیسائی اگر ہم کہہ دے کہ عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کی اجازت نہیں تو جتنے مسلمان اب عیسائی ممالک میں رہتے ہیں پھر کوئی مسلمان وہاں ایک ملٹ بھی بہت نہیں گزار سکتا ہم جب کہے کہ یہودیوں کے ساتھ تعلق جائز نہیں تو ایک ملٹ بھی مسلمان عالمی مارکٹ کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دنیا کی تمام دارکانوں پر قبضہ یہود کا ہے شریعت اتنی تنگ دل نہیں جو یہ کہے کہ کسی عیسائی سے جو ہے وہ کاروبار کی جائزت نہیں یہ یہودی سے شریعت کہتی ہے کہ بحیثیت انسان کے انسانی معاملات ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہو اس کی میں نے مثال یہ دی کہ آج کا عیسائی خود جوٹا ہے لیکن ان کے نبی سکے تھے آج کا یہودی خود جوٹا ہے لیکن ان کے نبی سکے تھے سکے نبی کے جوٹے پیروکاروں کو اسلام بطور اہل کتاب سے قبول کرتا ہے جوٹے نبی کو یا جوٹے نبی کے ماننے والوں کو اسلام قبول ہی نہیں کرتا تھے اس لیے باقی اقلی یوتوں کے ساتھ قربار کی اجازت ہے ایک قادیانیوں کے ساتھ قربار کی اجازت لیں گے حضرت جی جی میں گیا عزی رب ہوئے دے اتنے مقادیانیہ نے پھار دیا مرسائے گلتے آئی بنوں نے زہر لان مجھے بردستی لے کے جانا کہلے ساڈنال بیہ 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 میں کہا میں نہیں بینا فرے پوری گھٹی آگیا لیٹھ ماریوں نے چکے میں نے پھر دستی گھٹی جبان میں نے کہا میں نے جانا میں نے مسافر رہنا ہے جانا سی لوگو تے تکینال بنونا جی کھچن ہے سرگی دا ٹائم سکی تے کوئی اتھے چڑھانا رہا ہی نہیں بہت زور مارے آنے میرے دے کیسے ترہا ہنو لے جی میں پھر ڈوڑا پاں آرومہ تے مسائی ہونا گروڑ سو جان چڑھائی اور جان چڑھاڑ تیرے واسطے مسئلہ ہے پہندہ سرگی میں نے اتھا بھی لیا کھلنا بھی ہوں گے ہوں گے ہوں گے ہوں گے بھی موٹر سائے کلتے ہیں شکر کر بات کے جی جی بھائی جانے مولانا صاحب آپ نے فرمایا ہے اپنے کتاب میں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور باقی اسلام کے نام پر اور کلمت ہے کہ بھگ کی بنیاد پر بنا تھا لیکن کوئی حقوقت جو ہوں وہ بھلد میں اسلام ڈابلنی میں تو آپ تبلیج نہ کریں نتیجے کے بات کریں تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت نہ بڑھیں کوئی حکومت جو ہے وہ اسلام کے دکھنے خاص کے لیے کام نہ کریں تو اس کے در علماء کا کردار جو ہم بڑا کردیتی ہوتا ہے تو اگر علماء یہ باقی اگر کوئی رکاوٹ ہے علماء کی طرف سے تو اگر رکاوٹ ہے تو اس کا کبھی آدھا بہت جزاک اللہ نہیں کھڑا رہے وہ کھڑا رہے بہت ویسے تو قبلے والدرہ روخ ہے دیانہ تاری ناظر اسلام اس ملک کی تنیہ تا مولمی دے پسو رہے اسلام اس ملک کی تنیہ آیا تا مولمی دے پسو رہے سننے بھی آیا ہے یہ کہ علماء جو ہیں اگر آپس میں پورے پاکستان کے علماء بتہت ہو جائے تو اسلام جو ہے یہ نام بڑھت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بیٹھ جائے اس ملک یہ ملک مسلمانوں کا ہے حکمران مسلمان ہیں لیکن یہاں پر اسلام کی حکومت نہیں اسلام کی حکومت نہ ہونے کا باعث صرف اور سے بھی یہ ہے کہ آپ اور میں نمیندے وہ منتخب کرتے ہیں جو جا کر جمہوریت کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات نہیں کرتے ہیں بنیادی کام یہ کرنے کا ہے ذہن سازی لیکن محور روز بروز بگار کی طرف جا رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اس طور میں چتنی لوگوں کو باز نصیحت کی جا سکتی ہے اس کو بنیمت سمجھیں اور جہاں تک علماء کرام کا تعلق ہے آپ یہ جان کر خوشی محسوس کریں گے کہ جس وقت بنگلہ دیش جدہ ہوا تھا اس بنگلہ دیش کی جدہی میں کوئی ایک عالم دین شریف نہیں تھا نوے ہزار جو آدمی گریفتار ہوا تھا آپ نے ایک عالم دین شریف نہیں تھا اس گئے گزرے دور میں آپ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ پرویز مشرف کے دمانے سے لے کر آج تک پوری نیت نے زور لگا لیا کسی دوبندی بریلوی اہدو کسی بھی ایک عالم دین پر غبن کرتے اس میں حسابت کہا چکے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں اس سے زیادہ آپ عالم صلی اللہ کیا توقع رکھتے ہیں ووٹ آپ دے بڑیروں کو قصور مولوی کا اسلامی نظام کے لیے ووٹ دے کے ممبر وہ آپ منتقل کر کے بھیجتے ہیں جو خیر سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں اس میں مولوی کا کیا قصور ہے اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مولوی بیچارہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی جائیں تو میں پھر آپ کی اس تجویز کی طریق نہیں کرتا ہوں گا اللہ آپ کو جنائے خیر دے جذبہ نیک ہے سوال اچھا ہے لیکن جو حالات ہیں انہیں بھی سکتے ہیں انہیں بھی سکتے ہیں یہ اور کے سوال دیں بھائی میاں آپ دعا کرنے پوری مجلس میں میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی یا کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیے تھی اور میں نہیں کہہتا ہے تو اللہ بھی معاف کرے آپ دوست بھی میں نے جو کچھ کہا لیکنی یہ دی کہ ساتھ اللہ اسی سے کوئی ایسی بات دی اللہ ہم سب کی حاجی کو قبول پروا ہم سب کے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو واو پروا ہم سب کی مشکلات کو آسان پروا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول پروا یہ جتنے ساتھی تلکہ رہے ہیں اللہ ان کو قدم قدم پہ برکت نصیب پروا تمام ساتھیوں کے رزق کے حلال کندر برکت نصیب پروا یا اللہ یہاں پر ہم لوگ دین کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں پیغمبر اسلام کی عزت و ناموز کتابوں کے حوالے سے یا اللہ اسی کے صدقے میں کل قیامت کے دن ہمیں حضور کی چبات نصیب پروا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما اس فتنے کے زمانے میں ہم سب کے ماز جان ایمان عزت عبرو کی بات نصیب پروا خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب پروا جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان سب کی بخورت فرما ہمیں بھی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما جو کچھ سنا گیا سب کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمعین